بسم اللہ الرحمن الرحیم اتعمرونا الناس بالبری و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب افلا تاکلون صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علی اللہ کی فضل و کرم اور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے ہم نے سوریت البکرہ کی ترتالیس آیات کا مطالعہ کر لیا تھا آج ہمارا موضوع آیت نمبر چوالیس ہے جس میں ہم بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن مجید نے جو یہودی قوم بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ رب العزت کے انعامات تھے اس کا بیان تسلسل کے ساتھ کئی رکوعات میں موجود ہے اور اس میں ہم سب کے لیے ہدایت اور نور ہے جو آیت نمبر چوالیس میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ کریم یہودیوں کے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے اتا مرون الناس کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بلبر نیکی کا وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اور تم اپنی جان کو بھلا بیٹھے ہو وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتَابِ جبکہ تم وہ ہو کہ تم کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں کرتے تو اس آیت مبارکہ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بھی یہ پیغام دیا اور ان کے علماء کو بھی یہ بات سکھائی کہ اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دوگے اور لوگوں کو ہدایت کی بات کروگے تو اس سے پہلے تمہیں اس پر خود عمل کرنا ہوگا یہ آیت علماء یہود کے لیے تھی لیکن اس کا حکم سب کے لیے ہے امت مسلمہ کے لیے ہے قرآن مجید میں اس آیت کو لکھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ جس طرح یہودی قوم کے علماء کے اوپر لازم تھا کہ وہ جو بات کریں اس پر خود بھی عمل کریں یوں ہی یہی بات یہ آج کے دور کے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء کے اوپر بھی فرض ہے کہ جو بات وہ کریں اس پر وہ خود بھی عمل کریں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے اتا امورون الناس کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بل بر نیکی کا بر کیا کہتے ہیں بر کہتے ہیں اچھائی کو نیکی کو یہ ایک جامع لفظ ہے اور ہر اچھے کام کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے یہ ایسے بر الوالدین بولا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ اتاعت کا طریقہ اچھائی کا طریقہ خدمت کا طریقہ تو اس طرح یہودی علماء کو یہ بات کہہ کر یہ پوری امت مسلمہ کو بھی اس میں ہدایت مل گئی کہ جس طرح یہودی تورات پڑھتے تھے وان تم تتلون الكتاب اللہ کہتے ہیں تم کتاب کو پڑھتے ہو ان کی کتاب تورات تھی تو وہ تورات میں ساری باتیں حق کی باتیں لکھی ہوئی تھی ایمان کی باتیں لکھی ہوئی تھی کن باتوں پر عمل کرنا ہے وہ لکھا ہوا تھا اور کن سے بچنا ہے وہ سب موجود تھا تو اللہ نے کہا کتاب پڑھنے والوں تمہیں خود پہلے اس پر عمل کرنا ہوگا اور اگر تم ایسے نہیں کرتے تو یہ بڑی عجیب بات ہے قرآن فرمایا وان تم تتلون الكتاب افلا تاکلون کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ جو بات تم دوسروں کو سکھا رہے ہو کہ یہ کام کرو یہ اچھائی ہے یہ کام کرو یہ نیکی ہے یہ کام کرو یہ تمہارے فائدے کی بات ہے تو جب دوسروں کو تم فائدہ دینا چاہ رہے ہو اور ان کو فائدے کے کام سکھا رہے ہو کیا تم اپنے لیے وہ فائدے کے کام نہیں کرتے یہ عقل کے قریب بات نہیں ہے عقل کی بات یہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ سکھا رہا ہے اس کو اپنے فائدے کا بھی انتظام کرنا ہے ایسے ہی جو بے عمل عالم ہوتا ہے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ سورج کی طرح ہے من دعا غیرہو علی الہدان ولم یعمل بھی کانا کس سراج حضرت علی مولا کائنات علم کے بھی امام تھے وہ ولایت کے بھی امام تھے انہوں نے جو باتیں کی وہ ایسی باتیں ہیں قیامت تک وہ مثال کے طور پر پڑی جاتی رہیں گی انہوں نے کہا کہ ایسا عالم جو بے عمل ہے وہ اس سورج کی طرح اس کی مثال ہے جو خود بھی جھتو جل رہا ہے وہ کس سراج یدیو لناس وہ لوگوں کے لیے روشنی دے رہا ہے وَلیکن وَيَحْرِكَ نَفْسَهُ لیکن وہ اپنے آپ کو جھلا رہا ہے آپ دیکھیں جو بھی دیا ہوتا ہے بطی ہوتی ہے سورج ہے چراغ ہے وہ خود جلتا ہے وہ خود اب اس کے اندر آگ لگی ہوتی ہے لیکن دوسروں کو وہ نور اور ہدایت دے رہا ہوتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو عالم بے عمل ہے یہ سب کے لیے ہے کہ جو بے عمل عالم ہوگا جو دوسروں کو تو ہدایت اور نیکی اور تقویٰ کا راستہ سکھائے گا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ ایسے سورج کی طرح ہے جو خود تو جل کر دوسروں کو نور دے رہا ہے لیکن اس کا نور اس کو خود فائدہ نہیں دے رہا آقا علیہ السلام جب میراج پہ گئے تو میراج کی رات آپ کو کچھ لوگوں کو دکھایا گیا کہ ان کے ہونٹ جو آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو جواب میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطابہ ہیں علامہ ہیں وہ عالم ہیں کہ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس بات پر عمل نہیں کرتے تھے اسی لئے بابا بلے شاہ فرماتا ہے ملہ تے مشالچی دوں ایک کوچت لوکا نکرن چاننا آب ہنیرے وچ کہتے ہیں کہ جو مشالچی ہوتا ہے مشل جلا کر پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو وہ مشل جلا کر روشنی کا انتظام کرتے تھے کہتے ہیں ملہ اور مشالچی دونوں کے مثال ایک ہے کہ وہ دوسروں کے لئے روشنی کا ذریعہ تو ہے لیکن اس کو خود کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا مشل جل رہی ہو تو اس کی آنکھوں کے انکوش نے چندیایا ہوا ہوتا ہے وہ روشنی کو خود نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ دوسروں کے لئے روشنی کا ذریعہ ضرور ہوتا ہے اس لئے یہ بات ہدایت کی ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی نیکی کی بات سکھاؤں اچھائی کی بات کروں یہ ہر شخص میں یہ بات جاتی ہے کہ اگر وہ دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھائے گا اچھائی کا طریقہ سکھائے گا تو اس پر بھی لازم ہے کہ پہلے وہ خود اس پر عمل کرے گا آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسَّبْرِ وَسَّلَا لوگوں تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ صبر و صلات کے ساتھ مدد مانگو وَسْتَعِنُوا مدد طلب کرو کس چیز کے ساتھ اب مدد چاہیے جیسے آج کا وقت بھی ہے مشکل حالات ہیں تو اللہ نے کہا جب بھی مشکل آئے جب بھی تمہارے پر مسیبت آئے زندگی کے مراحل میں انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیشمار مکے ایسے آتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ سامنے ہوتا ہے مشکل کھڑی ہوتی ہے اور انسان اس سے گھبرا رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا تو اللہ نے کہا میں راستہ دے دیتا ہوں کہ لوگوں جب تمہیں مشکل آئے جب پریشانی آئے اور جب ایسے معاملے میں تم پھنس جاؤ کہ جس کا حل نہ نکلے تو پھر کیا کرو استعین بسبری وسلہ پھر تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ دو چیزوں سے مدد حاصل کرو اب صبر کا کیا معنی ہے صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا یعنی جو چیز نفس پر جان پر مشکل ہو بھاری ہو شاک ہو اور اس کو برداشت کرنا ممکن نہ ہو تو اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرنا جزہ فضا نہ کرنا بے سبری کا مظاہرہ نہ کرنا آہو فغان نہ کرنا شکوا اور شکایت نہ کرنا بلکہ حمد کے ساتھ غسلے کے ساتھ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنا اس کو کہتے ہیں سبر کہا وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ سبر کرو سبر برداشت کرو یہ مشکل ہے یہ مشکل گھڑی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے کس طرح ایک تو برداشت کر کے رکھے سبر کر کے دوسرا والسلاح نماز کے ذریعے آقا علیہ السلام نے اس پی پہلے کئی دفعہ بات کی ہے کہ نماز آپ نے فرمایا دین کا ستون ہے جیسے یہ چھت ہے یہ دو ستونوں پر کھڑا ہے اسی طرح ہماری جو دین پورا ہے دین اسلام وہ نماز پر کھڑا ہے نماز کے ذریعے آپ اللہ سے مدد مانگیں اور آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ بھی تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کام آتا مشکل مرحلہ آتا تو آپ سب سے پہلے کیا فرماتے حضرت بلال کو فرماتے اے بلال ارہنا بہا یا بلال اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے راحت دو یہ مشکل معاملہ ہے پریشانی کا عالم ہے اور ایک عجیب معاملہ ہے جس کو ہمیں فیس کرنا ہے تو اس کا طریقہ آپ نے کیا سکھایا ایک تو صبر اور دوسرا نماز اور صلاح کا لوگوی معنی ہوتا ہے دعا دعا کے ذریعے بھی آپ مشکل کو آسان کر سکتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو اللہ سے یا کسی انسان سے کوئی کام ہو جب کسی بندے کو اللہ سے کوئی کام ہو یا کسی بندے سے کوئی کام ہو تو کیا کرے وہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر دو رکعت نماز ادا کرے پھر اللہ کی حمد و سنا کرے پھر حضور علیہ السلام پر درود پاک بھیجے اور یوں دعا کرے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین آقا علیہ السلام نے یہ طریقہ سکھا دیا کہ جب آپ کے اوپر کوئی ایسا مرحلہ مشکل آ جائے تو آپ کسی انسان سے بھی انسان کو کام ہوتا ہے مشکل بات ہوتی ہے اور حضور نے فرمایا اللہ سے بھی تو آپ کیا کرو یہ دو رکعت نماز ادا کرو اللہ کی حمد و سنا اور حضور پر درود پڑھ کر یہ دعا مانگو تو اللہ کریم آپ کے لئے وہ مشکل آسان کر دے گا قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں یہی ادایت دے رہی ہے لوگوں مدد مانگو مدد حاصل کرو بسبر کے ساتھ نماز اور دعا کے ساتھ یہ سبر کرنا اور نماز پڑھنا انہا لکبیرہ یہ جو نماز ہے یہ جو طریقہ ہے لکبیرہ یہ بہت بھاری ہے یہ بہت بڑی بات ہے مگر ان کے لئے نہیں ہے علالخاشئین جو خشو کرنے والے ہیں اللہ سے آجزی کرنے والے ہیں درنے والے ہیں خشو اور خضو یہ آپ نے لفظ سنے ہوں گے خشو ہوتا ہے کہ آزا کے ساتھ آپ اپنے جسم اور اپنے آزا کے ساتھ آجزی کا اظہار کرتے ہیں یہ خشو ہوتا ہے اور خضو جو ہوتا ہے یہ دل کے عالم کا نام ہے یعنی دل کے اندر آپ آجزی کی ایک کیفیت جب لاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ جھکتے ہیں اور اللہ سے آپ مدد مانگتے ہیں اور اپنی آجزی اور کمزوری کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لئے نہ نماز مشکل ہے نہ کوئی اور بات مشکل ہے اور یہ باقیوں کے لئے اس لئے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آجزی کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو رابطہ رکھا ہوا ہوتا ہے ان کے لئے نماز تو مشکل نہیں ہے وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے ابھی یہ نماز پڑی ہے ابھی دوسری نماز کا موقع کب آئے پھر نماز پڑی ہے پھر تیسری نماز کا موقع کب آئے پھر رات جب وہ سوتے ہیں تو رات کو سو کر وہ جلدی انتظار کرتے ہیں کہ صبح کم ہو کہ ہم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں اسی طرح وہ نہ صرف نماز ان کے لئے آسان ہوتی ہے بلکہ وہ نوافل ادا کرتے ہیں وہ تحجد ادا کرتے ہیں وہ رب کے شکر گزار بندے بنتے ہیں اس لئے کیوں بنتے ہیں اللہ باق فرماتا ہے جو خاشعین ہیں ان کے لئے نماز اور صبر کرنا یہ مشکل اس لئے نہیں ہے کہ اللہ زینہ یزنون اس لئے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو ختم ہونے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اس لئے وہ اپنے رب کی ملاقات کا ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں سجدہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے جیسے اگر علیہ السلام نے فرمایا نماز جو ہے یہ مومنین کے میراج ہے میراج میں کیا ہوا تھا اللہ سے حضور کی ملاقات ہوئی تھی فرمایا مومنوں کے لئے نماز جو ہے یہ میراج کا ذریعہ ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اس لئے فرمایا جو یہ یقین رکھتے ہیں یہ ذن یہ گمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے رب کی بارگاہ میں ملاقات کرنی ہے اب کہ اپنے رب کا سامنا کرنا ہے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تو ان کے لئے نہ نماز مشکل ہے نہ دعا مشکل ہے نہ سبر مشکل ہے فرمایا وَعَنَّهُمْ اور وہ کیا کرتے ہیں وَعَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان کو اس بات کا یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر واپس لوٹنے والے ہیں انہوں نے اپنے رب کے حضور لوٹ کر جانا ہے جب یہ یقین کامل ہو تو پھر انسان کو نین اس کی نماز کے اوپر غالب نہیں آ سکتی کوئی دنیا کا کام اسے رب کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا اگر انسان کے دل میں یہ یقین کامل ہو کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے جب انسان کو یہ یقین مل جاتا ہے تو پھر وہ اگلی منزل کی طرف وہ محبت کے جذوات کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کوئی بہانے تلاش کرتا ہے ایک حدیث پاک حضرت ربیہ بن قاب کی وہ بڑی خوبصورت بات ہے اس میں بے شمار نکات ہیں لیکن اس میں جو اس موضوع سے مطلقہ بات ہے میں آپ سے کروں گا کہ حضرت ربیہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کے صبح اٹھنے کا انتظار کرتے تھے اور آپ کو وضو کراتے تھے خدمت کرتے تھے آقا علیہ السلام کی اور وہ رات کو جاگتے تھے وہ رات ساری جاگ کر آقا علیہ السلام کے وضو کا پانی آپ کو پیش کرتے تو ایک دفعہ آقا علیہ السلام خوش ہوئے آپ نے کہا ربیہ سل تو نے بڑی خدمت کی ہے آج مانگو آج جو آپ مانگو گے ربیہ آپ کو دیتے ہیں ربیہ نے سوچ کا عرض کی حضور انی اسعالکا مرافقتکا فل جنہ حضور میں آپ کی یہ سنگت جنت میں بھی مانگتا ہوں صحابی رسول تھے اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی جو قرب تھا اس کو ان کو پتا تھا کہ حضور کا جو قرب ہے یہ سب نعمتوں کی جاڑ اور اصل یہ ہے اگر حضور کا قرب مل گیا تو ساری نعمتیں ان کے صدقے سے مل جائیں گی انہوں نے کہا حضور جس طرح یہ آپ نے قرب بتا کیا ہوا ہے بس اسی طرح کا قرب جنت میں بھی تو یہاں جو محدثین ہیں بڑے نکتے انہوں نے بیان کیے وہ کہتے ہیں کہ ربیہ بڑے سیانے تھے حضور کے صحابی تھے فیض یافتہ تھے ان کو پتا تھا کہ آقا علیہ السلام کا جو قرب ہے اسی میں سب کچھ ہے انہوں نے آقا علیہ السلام سے جنت بھی مانگ لی جنت کا بلند درجہ جو آقا علیہ السلام کو ملا ہوگا وہ بھی مانگ لیا بخشش بھی مانگ لی سب کچھ آقا علیہ السلام سے انہوں نے اس جملے میں مانگا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ نہیں دے سکتا بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اور اس سے ظہار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند شان عطا کی ہوئی تھی کہ جنت آپ کے اشارے سے ملتی تھی آپ نے فرمایا آوہ غیر ازالک اے ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیز چاہیئے تو وہ بھی مانگ لیں انہوں نے کہا ہوا ذاک انہوں نے کہا حضور یہ کافی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیئے اس پر آقا علیہ السلام نے انہیں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے لئے بڑا خوبصورت اور ہدایت کا ذریعہ ہے آپ نے فرمایا اے ربیہ یہ بات تو ہوگی فَآَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَا بِكَسْرَتِ السُّجُود اب تو نے میری مدد کرنی ہے اپنے لئے اپنے علا نفسی کا بِكَسْرَتِ السُّجُود زیادہ سجدے کر کر کے یعنی تو میری خدمت تو کر رہا ہے اور جو تو نے مانگا وہ بھی اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے لیکن یہ یاد رکھنا اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے رکھنا بِكَسْرَتِ السُّجُود کسرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہنا اس لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے اس کو یہ خبر ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں اللَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یقین لگتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اللہ کریم ہمیں قرآن کی اس ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ